بسم اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانا حملہ ہوا اور پھر ان ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی اور شہادت کا مرتبہ پایا اسے مناسبت سے آج کی ہماری یہ مفتصر سی گفتگو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدائل و مناقب پر ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق پریش کے بن عدی قبیلے سے تھا آپ کا نام عمر والد کا نام حطاب کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق ہے عام الفین کے تقریباً تیرہ برس بعد آپ کی پیدائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا ذکر احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے اللہم اعز الاسلام بیحبہ دین یا اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرماؤ اور دوسرے مقام پر صرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے عزت عطا فرماؤ اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آپ کو اللہ تعالی سے مانگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا عمر ابن خطاب اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے جب کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے فاروق عاظم کی ڈپٹی لگائی گئیں جب آپ باہر نکلے تو راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے گھر کی تو خبر لے لو آپ کے بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں تو سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے حضرت سعید ابن زید حضرت فاطمہ جو عمر ابن خطاب کی بہن ہیں یہ حضرت خباب سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے جب معلوم ہوا کہ کوئی آ رہا ہے تو حضرت خباب تو چھپ کے حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو سعید ابن زید سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے انہوں نے پہلے کوئی بہانہ کیا اور پھر جب بات واضح ہو گئی ان کو مارنا شروع کر دیا بہن سامنے آئی تو اسے بھی مارا یہاں تک کہ دونوں لولوحان ہو گئے پھر بہن نے کہا کہ عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اسلام نہیں چھوڑوں گی اس بات نے دن پر اثر کیا کہا اچھا لاؤ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ تو حضرتِ حباب یہ بات سن کر فوراً نکل آئے چھپے ہوئے تھے اور کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی پھر سیدھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ عمر آ رہے ہیں تو حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام لا چکے تھے اور کہنے لگے کہ آنے دو اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلب کر دیا جائے بارال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی اسلام کو عزت عطا فرمائی اس سے پہلے مسلمان زید ابن عرقم کے گھر نماز پڑھتے تھے اب جب نماز کا وقت ہوا صفحے بنانے لگے تو فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد اب نماز بیت اللہ میں ہوگی اس لئے اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کو زید ابن عرقم کے گھر سے نکال کے بیت اللہ میں پہنچا دیا اور جب آپ کو اللہ تعالی نے خلیفت المسلمین بنایا تو آپ نے اسلام کو عرب سے نکال کر روم اور فارس تک پہنچا دیا حضرت عمر جب اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ آسمان پر فرشت عمر کے اسلام کی خوشی منا رہے اللہ تعالی نے سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کے سلیے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے جب مسلمانوں کو حجرت کا حکم ہوا تو چھپکے چھپکے مسلمان جا رہے تھے جب آپ کا وقت آیا حجرت کا تو آپ سیدھے بیت اللہ کے بیت اللہ کا تواف کیا اور پھر اس کے بعد کافروں سے کہا کہ عمر آج اللہ کے حکم سے حجرت کر رہا ہے جو روکنا چاہے وہ آئے میرے راستے میں اور روکے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کر آئے اللہ تعالی نے سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کو بے مثال جرت و بہادری شجاہت و بہادری اتا کی تھی اور جس طرح آپ اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے اسلام لانے کے بعد آپ کا قافروں کے متعلق اتنا ہی سخت نظریہ تھا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں صحابہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کچھ حصاف قیان کیا جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معا اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ ہیں آپ کے جاننسار ہیں اشددعو علی القفار قافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں اشداؤ علی الكفار کا پہلا مصداق سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال جرت و بہادری عطا فرمائی تھی اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات خلفاء راشدین کا ایک جملے میں جو تعارف کروایا ان میں آپ کا تعارف یہی ہے جیسے فرمایا ارحمو امتی بی امتی ابو بکر کہ میری امت کا سب سے زیادہ شفیق اور رحم دل شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَأَشَدْتُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اور اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں سخت موقف رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کو بے مثال فضائل حاصل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت حفظہ ام المؤمنین جب پہلے نکاح سے پہلی شادی سے بیوہ ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ حفظہ سے لکا کر لیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے خاموش رہے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی حضرت رقیہ انتقال فرما چکی تھی ان کو پیغام دیا تو آپ نے بھی یہی کہا کہ میرا ابھی نکاح کا پروگرام نہیں ہے پھر شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے ان دونوں حضرات کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا لیکن دونوں نے کوئی خاص جواب نہ دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حفظہ کا نکاح عثمان سے بہتر شخص سے ہوگا اور پھر فرمایا عثمان کا نکاح حفظہ سے بہتر خاتون سے ہوگا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکاح فرمایا اور آپ ام المقمنین کے درجے پر فائض ہوگئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح آپ کی سابزادی حضرت ام کنسون رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی یہ نسبی اور سسرانی نسبت پھر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں کئی مقام پر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی عشرہ مبشرہ میں سے آپ ہیں اور حضور علیہ السلام جب بھی کسی کام کا ذکر کرتے تو ان دو حضرات کا ذکر ملا کے کرتے ہیں جیسے میں اور ابو بکر عمر آئے میں اور ابو بکر عمر گے میں اور ابو بکر عمر نکلے یعنی اللہ تعالی نے ان دو حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ جہاں آپ کا ذکر فرماتے وہاں ان دونوں حضرات کا بھی ذکر فرماتے اور اللہ تعالی نے بھی اس کی ایسی لاج رکھی ہے کہ آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے کہ جن کا دنیا سے جانے کے بعد آرام کرنے کی جگہ بھی جنت ہے مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ تو سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے کئی مقامات پر سیدنا فاروق عاظم رسی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی خوبیوں کا ذکر فرمایا اسے مشہور حدیث آپ نے سنی ہے لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَكَانَ عُمَر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا سلسلہ نبوت مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے اگر یہ سلسلہ آگے چلتا تو عمر کے اندر ایک نبی والی خصوصیات موجود تھی اسی طرح فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَالَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمر وَقَلْبِ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور قلب پر جاری فرما دیا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں الہام ہوتا تھا میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَنسَانَ يَا أَخِي مِن دُعَائِكَ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت کا ذکر فرماتے اور روتے کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی کہا اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر تھی تو ایک محل دیکھا جس کے ایک کونے پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر جاؤں پھر مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آگئی میں رک گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا عمر آپ پر بھی غیرت کرے گا تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی کئی اعتبار سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیلت بیان فرمائی آپ اگر تفصیل کا مطالعہ کریں تو موافقات عمر ایک بڑا چپٹر ہے ایک بڑا باب ہے قرآن کریم کے بیس مقامات مفصلین کرام نے لکھے ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق وہاں قرآن نازم ہوا جن میں تین بڑے اہم اور عام مقام ہیں تواف کرتے ہوئے جب مقام ابراہیم سے گزرے تو کہایا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں نماز پڑھو اللہ نے قرآن اتارا وَتَّخِذُو مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّا کہ مقامِ ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو پھر جب اسلام پھیلنے لگا تو کہنے لے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ عورتوں کو حکم دیں کہ یہ پردہ کریں تو آپ کی اس کجویز پر سورہِ احضاب میں پردہ کی کئی آیات نازل ہوئے اسی طرح غزبہِ بدر کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے صحابہ نے مختلف مشورے دیئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ معاف کر دیا جائے رہا کر دیا جائے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا لیکن جب قرآن کریم اترا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے مناسب یہی تھا کہ آپ ان کو قتل کر دیتے اور یہی رائے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہونے والا یہ مرد جری سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جسے مسلمان نہیں پوری دنیا آپ کے نظام حکومت کی آج حائل ہے اور اگر کوئی کامیاب ترین شخص کامیاب ترین بادشاہ اور کامیاب ترین خلیفہ ہے جس نے ایک بہترین معاشرتی نظام معاشی نظام ملکی نظام قائم کیا تو وہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دس سال آپ مسند خلافت پر متمکن رہے اور وہ شخص کہ روم و فارس کے فرما روا جس کے روب و دبدبہ کی وجہ سے جس کی حیبت کی وجہ سے تھر تھر کامتے تھے اس کا حال یہ تھا کہ اس سے بڑا کوئی فقیر مدینہ میں نظر نہیں آتا تھا امہات المؤمنین سیدہ حفظہ سیدہ عائشہ ایک مرتبہ حاضر فدمت ہوئی اور کہنے لگی کہ امیر المؤمنین اب تو اللہ تعالی نے حالات اچھے کر دیئے لہٰذا اپنے طرز معاشرت پر کچھ تبدیلی کریں اپنا طرز معاشرت پہتر کرنے کہنے لگے آپ امہات المؤمنین ہو کر مجھے دنیا تربی کی ترغیب دے رہے ہیں دنیا کی ترغیب دے رہی ہیں پھر حضرت حفظہ کو خاص طور پر مخاطب ہو کر کہنے لگے تمہیں یاد نہیں ایک مرتبہ تم نے بچھونا دہرہ کر کے بچھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کے لیے جاب نہیں آئی تو آپ نے فرمایا صبح اٹھ کے کہ حفظہ تو نے بچھونا دہرہ کر کے بچھا دیا اور میں فجر تک سوتا رہا اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانے کی تکلیفوں کو ذکر کرتے جاتے اور روتے جاتے یہ اختیاری فقر تھا اختیاری فقر ورنہ مسلمانوں کی حالت بہت بہتر تھی اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایسا شخص کہ بڑے بڑے فرما روان جس کی روب و دبدبے اور حیبت سے کب کباتے ہیں ایک عام شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے حضرت عمر ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں اور تو میں سیدھے راستے پر چلاؤں اگر میں سیدھے راستے پر نہ چلوں تو میری اتباع تمہارے اوپر لازم نہیں ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لاتھی لہرہ کر کہا کہ عمر اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو ہم اس سے آپ کو سیدھا کریں گے اس پر آپ نے غصہ نہیں کیا اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کو سیدھے کرنے والے سیدھا کرنے والے لوگ میری رعایہ میں موجود ہیں اسی طرح ایک مرتبہ بیت المال میں کہیں اسے چادرے آئیں وہ تقسیم ہوئی صحابہ میں تو آپ جب وہ لباس پہن کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہوا تو کہنے لگا کہ امیر المقمنین جو چادریں ہمیں ملی تھی اس سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چادر والد محترم کو حدیعہ کی تو دو چادروں کو ملا کر یعنی والد کی اور بیٹے کی دونوں چادروں کو ملا کر یہ لباس بنا ہے امیر المقمنین نے دوسری چادر اپنے لئے خاص طور پر نہیں لی تو میرے محترم دوستو ہمارے اکابر جن کے ہم نام لےوا ہیں وہ تو یہ شخصیتیں ذراعین کی سیرت و کردار کو پڑھئے اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی ضرورت شاید نے کیا خود صورت کہا کہ تقاضہ ہے کہ پھر دنیا میں شان حق بویدہ ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو بڑا غوغا ہے کسر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے